حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے ایک کمال علم دیا تھا اس کی ایک مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہمیں ملتی ہے کہ ایک عورت آسو بہاتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اس کا حال یہ تھا کہ کپڑے اس کے میلے کچیلے تھے ننگے پاؤں تھی پیشانی اور رخصاروں سے خون بہ رہا تھا اور عورت کے بیچے ایک بڑا لمبا چوڑا آدمی کھڑا تھا اس نے بڑی گرجدار زوردار آواز سے کہا کہ اے زانیا حضرت عمر نے فرمایا کہ بھئی مسئلہ کیا ہے کہ ایک عورت کو تو جو زانی کہہ رہا ہے زانیا کہہ رہا ہے تیرا مسئلہ کیا ہے اس آدمی نے کہا یا امیر المومنین اس عورت کو سنگسار کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس سے شادی کی تھی اور اس نے چھے مہینے میں بچہ جن دیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دیا کہ عام طور پر نو ماہ کی مدت ہوتی ہے اب کیونکہ اس نے چھے مہ میں بچہ جنا ہے تو تین ماہ قبل کیسے جنا ہے اس کا مطلب ہے کہ جب شادی ہوئی یہ پہلے سے پیٹ سے تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر بیٹھے تھے کہا یا امیر المومنین یہ عورت زنا سے بری ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی حیرانی سے حضرت علی کی طرف دیکھا فرمایا کہ علی وہ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو حضرت علی نے کہا یا امیر المومنین اللہ تعالی سورہ الاحقاف میں فرماتے ہیں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا کہ اس کا حمل اور اس کے دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ تیس مہینے ہیں یہ سورہ الاحقاف کی آیت ہے اور دوسری جگہ اللہ تعالی سورہ الوقمان میں فرماتے ہیں وَفِصَالُهُ فِي عَمَعِنِ کہ اس کی جو ردعات کی مدت ہے وہ چوبیس ماہ ہے اچھا عام ایک سال کو کہتے ہیں اور عامین جو ہے وہ دو سال کو کہتے ہیں تو اب جب دو سال میں چوبیس مہینے ہوں اور حمل اور فِصَال کی مدت تیس مہینے ہو تو تیس میں سے چوبیس نکالیں تو چھے بچتے ہیں یعنی ان دونوں آیتوں کو جمع کرنے سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ چھے مہینے میں بھی ایک عورت بچہ جن سکتی ہے جو آج کل کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ عورتیں کم مدت میں بھی کبھی بچہ جن دیتی ہیں جسے کہتے ہیں نا پریمیچور بیبی وہ اپنے پریمی بیبی اپنے وقت سے پہلے آتا ہے اس میں کچھ نشو نمہ میں کمی ہوتی ہے کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے تو اب اسی کیوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہائلائٹ کیا کہ چھے ماہ کی مدت میں بھی بچہ جنا جا سکتا ہے کیونکہ قرآن سے اس بات کو ثابت کیا گیا ہے تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ تبک اٹھا اور فرمایا اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتا یعنی میں نے تو فیصلہ کر دیا تھا سنگسار کرانے کا لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہو نے قرآن سے اس مسئلے کو اتنا شفاف اور واضح طور پر بیان کیا کہ اب اس کو سنگسار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس واقعے کو امیر المومنین علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کے صفحہ نمبر سکسٹی ٹو پر بھی بیان کیا گیا ہے اور کئی کتابیں ہیں جس میں یہ واقعہ آتا ہے